آج ہم آپ کو ایسی پرسرار غزل کے بارے میں بتائیں گے جسے ابن انشاہ نے تخلیق کیا تھا اس غزل کو کچھ لوگ آج بھی امواد کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ابن انشاہ اردو عدب اور شائری کا بڑا نام تھے انہوں نے انیس سو ستر میں مشہور غزل انشاہ جی اٹھو اب پوچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا کو تخلیق کیا اس غزل کو مشہور گلوکار استاد امانت علی خان کی آواز میں انیس سو چوہتر کو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا جو کہ بہت مقبول ہوئی لیکن کچھ مہینوں بعد محس باون سال کی عمر میں استاد امانت علی خان انتقال فرما گئے اس واقعے کے چار سال بعد اس غزل کے شائر ابن انشاہ کی تبیت خراب ہوئی انہوں نے اپنی علالت کے دوران اپنے کچھ قریبی دوستوں کو خط لکھے جس میں انہوں نے مرہوم استاد امانت علی خان اور اس غزل کا ذکر کیا اور اپنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے ایک یادگار اور تاریخی جملہ کہا کہ یہ منحوظ غزل کتنوں کی جان لے گی اور اس کے اگلے ہی دن محس پچاس سال کی عمر میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا لیکن یہ اموات کا سلسلہ یہاں نہیں رکا مرہوم استاد امانت علی خان کے بیٹے استاد اصد امانت علی خان نے والد کے انتقال کے بعد ٹی وی پر باقاعدہ گلوکاری کا آغاز کیا سال دو ہزار چھے میں پی ٹی وی کے ایک کانسٹ کے اختتام پر استاد اصد امانت علی خان نے اپنی آواز میں اس غزل کو گایا لیکن یہ غزل اور یہ محفل آپ کی زندگی کی آخری غزل اور محفل بنی کیونکہ کچھ مہینوں بعد آپ اپنے والد کی ہی طرح محض باون سال کی عمر میں وفاد پا گئے والد اور بیٹے کی موت میں عمر اور آخری کلام کی حیران کن مماثلت نے ان کے مدہ کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا ان تین اموات کے بعد استاد امانت علی خان کے خاندان میں لوگوں کو تشویش ہونا شروع ہو گئی مرہوم استاد اصد امانت علی خان کے بھائی استاد شفقت امانت علی خان نے بھی اس غزل کو دوبارہ نہیں گایا اور کچھ دوسرے گلوکاروں نے بھی اس غزل کے بارے میں پھیلتے ہوئے خوف کا اطراف کیا اور اس غزل کو اپنی آواز میں گانے سے اشتناب کیا اور یہ معاملہ آج تک حل نہ ہو سکا کہ یہ کوئی اتفاق تھا یا لفظوں کی حیران کن تاثیر آپ کا اس غزل کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ محض اتفاق ہے یا واقعی اس غزل میں کوئی پرسراریت موجود ہے اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیجئے گا